چندے کی جو یہ سکیم ہے یہ اسمویدھانک ہے اس پر تتکال پرباو سے روک لگائی جائے رد کیا جائے اور الیکٹرل بانڈ بکنے بند ہو لیکن اس کے بعد سے جتنا ڈیٹا سامنے آیا اس میں پھر بہت ساری اور بھی چیزیں نکل کر سامنے آئی جن کمپنیوں کے خلاف ای ڈی سی ڈی آئی آئی ٹی کے چھاپے تھے انہوں نے الیکٹرل بانڈ خریدا فرزی کمپنیوں نے الیکٹرل بانڈ خریدا جن کمپنیز کے دوائیوں کے سیمپل گمبھیر بیماریوں کی دوائیوں کے سیمپل خارج ہو گئے انہوں نے الیکٹرل بانڈ خریدا اور اس پورے گھٹنا کرم کے بیچ یہ بھی جانکاری نکل کر سامنے آئی کہ سب سے زیادہ چندہ جس پارٹی کو ملا اس کا نام ہے بھارتی جنتہ پارٹی اور دوہزار انیس کے چناووں میں جو چناوی سمیں تھا اس سال میں پورے سال کے درمیان اتنے سمیں میں بی جے پی کو ستتر پرتیشت چناوی چندہ ملا اور ان سارے آروپوں کو وپکش نے ان ساری جانکاریوں کو کہا جائے اس سارے ڈیٹا کو وپکش نے بڑے حملہور طریقے سے اٹھانے کی کوشش بھی کی وصولی ریکٹ بھی بتایا کانگریس نے کہا چندہ لو دھندہ لو کا کھیل چل رہا ہے تو تمام وپکشی پارٹیاں اس پر سمردست انداز میں حملہور رہی آج اس پر ڈیبیٹ کیوں کر رہی ہوں کیونکہ دیش کے پردھان منتری نریندر موڈی پہلی بار ایلیکٹرال بانڈ پر بولے ہیں تمیلناڈو کے ایک نیوز چانل کو انٹرویو دیا اور اس انٹرویو میں بڑا سیدھا سوال پردھان منتری سے پوچھا گیا کہ ایلیکٹرال بانڈ کا ڈیٹا پبلک ہونے سے کیا پارٹی کو جھٹکا لگا ہے وہ بھی چناو کے درمیان اس پر پردھان منتری نے جواب دیا کہ میں سارے ایکسپرٹ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دوہزار چودہ سے پہلے بھی چناو میں خرچہ ہوتا تھا تب کونسا پیسہ کہاں سے آتا تھا کون خرچ کرتا تھا اس کی جانکاری کبھی نہیں ملتی تھی کوئی نہیں بتا سکتا کوئی ایجنسی نہیں بتا سکتی اور کوئی بھی سسٹم پرفیکٹ نہیں ہوتا کمیوں کو سدھارا جا سکتا ہے اس کے بعد پردھان منتری نے ایک اور کلیم کیا اسی انٹرویو میں کہ موڈی نے الیکٹرال بانڈ کی جو سکیم بنائی تو پتا چل پا رہا ہے کہ کونسا پیسہ کس نے کب اور کس کو دیا علاوہ اس کے یہ بھی کہہ رہے ہیں پردھان منتری کی جو لوگ ڈیٹا پبلک ہونے کو لے کر حلہ مچا رہے ہیں انہیں بعد میں افسوس ہوگا تو یہ پہلا بیان ہے پبلک ڈومین میں جو پردھان منتری نے دیا علاوہ اس کے کیونکہ یہ ساری کڑیاں جڑتی ہیں بھرشتہ چار سے ای ڈی سی بی آئی کے بیزہ استعمال سے کیونکہ آروپ یہ بھی ہے کہ جب جب ای ڈی سی بی آئی کی ریڈ ہوئی آئی ٹی کی ریڈ ہوئی تب تب کمپنیوں نے الیکٹرال بانڈ خرید لی ہے تو بھرشتہ چار کو لے کر اور ای ڈی سی بی آئی کے غلط استعمال کو لے کر بھی سوال پردھان منتری سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ای ڈی تو سوائیت سنستہ ہے ہم اس تکشیپ ہی نہیں کرتے اس کے کام کاج میں اور اگر کانگریس کے ایم پی کے گھر سے چار سو کروڑ ملیں گے اگر بنگال کے منتریوں کے گھر سے نوٹوں کے ڈھیر ملیں گے اس کو جنتہ برداشت نہیں کرے گی تو دو سوال یہاں پر جڑ گئے بھرشتہ چار کا بھی ویپکشیوں کا بھی ایلیکٹرال بانڈ کا بھی اور سکتہ پکش کا بھی لیکن اب اس کے بعد کانگریس سامنے آئی اور جیرام رمیش نے کہا کہ ایلیکٹرال بانڈ سکیم کو پوری طریقے سے گپت رکھنے کے لئے ڈیزائن کیا گیا تھا دوسرے شبدوں میں پردھان منتری موڈی جنتہ سے چھپانا چاہتے تھے کہ جو راجنیتک دلوں کو پیسہ ملا وہ کہاں سے آیا ان کا استعمال کیسے ہوا اور سپریم کورٹ نے جب پہستک شیپ کیا اور الیکٹرال بانڈ سکیم کو اسمویدھانک بتایا خارج کر دیا اس کے باوجود عدالت میں انتیم دم تک پردھان منتری موڈی کے لوگ موڈی سرکار اس سکیم کی سکریسی کا بچاو کرتے رہے آگے بڑا لمبا چوڑا یہ جیرام رمیش نے ٹویٹ کیا ہے پھر انہوں نے آئی ٹی سی بی آئی اور ای ڈی کے چھاپوں کا بھی ذکر کیا ہے یہ پوری سکیم دراصل ایک پوائنٹ پر آ کر ٹکتی ہے کہ چندہ دو اور دھندھا لو چلیے لیکن یہ دونوں جو آروپ ہیں دونوں جو بیان ہیں وہ چاہے پردھان منتری موڈی نے دیا یا پھر جیرام رمیش نے دیا یہ اپنے اپنے حساب سے سیاسی حساب سے میان دیے گئے لیکن کچھ تتھے ہیں پردھان منتری موڈی یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے سکیم بنائی جس کے ذریعے یہ پتا چل رہا ہے کہ کس کو کتنا دھن ملا کب ملا کیوں ملا کیسے ملا لیکن یہ بھی سچ ہے کہ اٹورنی جنرل جو ہیں ہمارے دیش کے سپریم کورٹ اس کی سنوائی کر رہا تھا پی آئی ایل داخل ہوئی پبلک انٹرس لٹیگیشنز اور اسی سنوائی کے دوران سپریم کورٹ میں کندر سرکار نے اٹورنی جنرل کے ذریعے پورا دمخم لگایا کہ یہ ڈیٹا باہر نہ آئے اٹورنی جنرل کا کیا بیان تھا سپریم کورٹ میں انہوں نے دلیل یہ رکھی تھی کہ ناغریکوں کو اس دیش کے ناغریکوں کو یعنی کہ آپ کو اور مجھے یہ جاننے کا عدھکار ہی نہیں ہے کہ فنڈنگ کون کر رہا ہے ڈونر کون ہے اور الیکٹرال کورٹ کو ریگولیٹ کرنے کے لیے کوئی بھی پالیسی ڈومین میں نہیں آنی چاہیے اور دلیل کیا رکھی کہ ناغریک یہ تو جان سکتے ہیں کہ امیدواروں کی کرمنل ہسٹری ہے کی نہیں ہے ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے لیکن پیسے کے بارے میں نہ آپ جان سکتے ہیں نہ میں جان سکتے ہوں اور علاوہ اس کے باقاعدہ اٹورنی جنرل نے اس دلیل کو سپریم کورٹ کے جسٹس جو کونسٹیٹیشنل بینچ تھی اس کے سامنے رکھا کہ کوئی ادھکار نہیں ہے جاننے کا باوجود اس کے پندرہ فروری کو آرڈر جاری ہوا عوید گھوشتو اور چھے مارچ تک کی تاریخ تیہ کرتی گئی کہ چھے مارچ کو اس بی آئی یعنی کی دیش کا سب سے بڑا بینک یہ بتا دے الیکشن کمیشن آف انڈیا کو کی ڈونر کون ہے اب یہاں سے ایک اور کھیل شروع ہوتا ہے پہلے کھیل سپریم کورٹ میں چلا انت تک کوشش کی گئی باوجود اس کے فیصلہ ویرود میں آ گیا تو یہاں سے جو دوسرا کھیل شروع ہوا وہ اس بی آئی کا شروع ہوا اس بی آئی نے کام ڈیٹا نہیں دے سکتے تیس جون تک کا سمیں چاہیے یعنی کی چار مہینے کا سمیں تاکہ چناو ہو جائیں تب تک اور یہ چار مہینے تک بات ٹل جائے گیارہ مارچ کو سپریم کورٹ پھر بیٹھی اور پھر ایک بڑی تاقید کی دیش کے سب سے بڑے بینک کو کی چوبیس گھنٹے کے بھیتر بھیتر ڈیٹا آ جانا چاہیے ایلیکشن کمیشن آف انڈیا کے پاس انی تھا کنٹیمٹ آف کورٹ کا ماملہ درج ہوگا ہم عدالت کی اب ماننا کا کیس درج کریں گے تو ہوا کیا کی بارہ مارچ کو وہ جو اس بی آئی چار مہینے کی محلت مانگ رہا تھا اس بی آئی نے چوبیس گھنٹے کے بھیتر ڈیٹا ایلیکشن کمیشن آف انڈیا کو دے دیا اور ایلیکشن کمیشن آف انڈیا نے چودہ مارچ کی شام تک ڈیٹا سارو جنک کر دیا تو اب ستھے کیا ہے سچ کیا ہے سکیم میں جو آج کلیم کیا گیا پردھان منتری کے بیان میں کہ ہم سکیم لے کر آئے تاکہ پاردرشی ہو پیسے کا سسٹم کالے دھن کا استعمال کم سے کم ہو اسی سکیم میں گوپنیتا کا کلوز بھی ڈالا گیا تھا جسے سپریم کورٹ نے سیدھے سیدھے انوچید انیس انڈر بریکٹ ون انڈر بریکٹ اے کا اُلنگھن مانا یعنی کہ سوچنا کے ادھکار کا مولک ادھکار کا اُلنگھن مانا اب بہت سارے سوال یہاں سے پیدا یہ ہوتے ہیں کی قویڈ پرو کیوں نکل کر تو آیا ڈیٹا کے ذریعے کہ جہاں جہاں چھاپے پڑے وہاں الیکٹرال بارڈ خرید لیے گئے جن دوا کمپنیز کے سیمپل فیل ہوئے وہاں الیکٹرال بارڈ خرید لیے گئے یہاں تک کہ فرضی کمپنیوں نے الیکٹرال بارڈ خریدے تو ایسے میں بڑے سوال کچھ یہ بھی ہے کہ وپکشیوں کے بھرشتہ چار کا جس کا پردان منتری نے کل ذکر بھی کیا ریلی میں کہ کسی بھرشتہ چاری کو نہیں بکشا جائے گا تو کیا یہ نظرے ادایت وپکشیوں پر زیادہ ہے کیا ایسے بانڈ پر ٹوٹی پردان منتری کی چھپی رشتہ چار سے کب ملے گی چھٹی اور وپکشی تیہاڑ میں اپنے سرکار میں اب یہ ہوگا تقرار میں اور جو لوگ میرے ساتھ ہس پانل میں جڑ رہا ہے میں پریشے آپ سے کراتی ہو میرے ساتھ گوپال کرشن اگروال جڑ رہا ہے پروقتہ ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے بہت سرل اور خاص طور سے اس طرح کے ماملوں کی بڑی باریک سمجھ بھی رکھتے ہیں تو لونڈے پارٹل میرے ساتھ جڑ رہا ہے راشتری پروقتہ ہیں کانگریس کے راجکمار بھارٹی بہت لمبے سمجھ باد سٹوڈیو میں میرے ساتھ ہیں راشتری پروقتہ سماج وادی پارٹی میرے ساتھ جڑ رہا ہے اور بہت خاص میہمان میرے ساتھ دو اور ہیں پروفیسر جگدی چھوکر میرے ساتھ ہیں فاؤنڈر میمبر ہے ADRK Association for Democratic Reforms جن کی PIL تھی جس پر Supreme Court کا فیصلہ آیا اور میرے ساتھ ایک اور میمان ونو دگنی ہوتری ورش چو پترکار کے طور پر سٹوڈیو میں ڈیبیٹ کا حصہ ہے گپال کرشن جی شروعات میں آپ کے ساتھ کر رہی ہوں کہ جو دعویٰ ہے آپ کا آپ سکیم لے کر آئے اگر پاردرشتہ کا یہ دعویٰ سچا مان لوں تو یہ تو بلکل الگ بات ہو اٹورنی جنرل سپریم کورٹ میں کچھ اور کہہ رہے ہیں انت انت تک سارے گھوڑے کھول دیئے گئے کہ یہ پبلک دومین میں نہ آئے تو کون سی پاردرشتہ بات یہ کہ جب الیکٹورل بانڈ آئے تھے اس کے پہلے بھی دیش میں جس طرح سے الیکشن ہوتے تھے اس میں بہت بڑا خرچہ ہوتا تھا اور اس خرچے کو بینہ پاردرشی طریقے سے کیش کے انترگت وہ ہوتا تھا یہ سچائی کو ہم نے accept کر نا چاہیے اگر اس سچائی کو accept نہیں کرتے تو پھر بیکار کر یہ سارا ڈیویٹ پہلے خرچہ ہوتا تھا وہ دینے والا کیش میں دیتا تھا لینے والے پالٹی کیش میں لیتے تھے اور کوئی آڈٹ ٹریل کسی طرح کی نہیں تھی اس کے بات ہم جب پالٹکس میں آئے یہ بات ہمارے دھیان میں آئی اور سبھی کے دھیان میں کیون ہمارے election commission بھی کہہ رہا تھا کہ جو money power ہے political parties کا اس کا ایک reform کے روپ میں آنا چاہیے تو پہلے دو ہزار روپے کیش میں لینا ہوتا ہم لوگوں نے اس روپے تک ہی رسی بیت کر دو ہزار سو پر کیش ڈونیشن نہیں لے سکتے ہر party کو income tax return timely جمع کر نہیں تو ان کا exemption ختم ہو جائے گا میری اس بات سے تو آپ بھی سہمت ہوں گے کہ یہ debate اس پر نہیں ہے کہ پہلے کیا ہوتا تھا میں تو یہ پوچھ رہی ہوں آپ سے آخر آخر تک سپریم کورٹ میں چاہتے تو آپ بھی نہیں تھے نا آپ نہیں چاہتے تھے کہ سپریم کورٹ نے ڈنڈا چلایا سپریم کورٹ نے کہا کہ سوچنا کہ عدھکار کا علمگن کر رہے ہے آپ رائیڈ ٹو انفرمیشن اس دیش میں exist کرتا ہے اس بی آئی نے ان تک کہا کہ 30 جون تک لٹکا دیجے ڈیٹا نہیں ہمارے پاس میں پورا جواب دوں گا جتنا آپ سمجھ لیکن مجھے پتا ایک ہی بار سمجھ دے تو اتنا ہی لگا آپ ایسولیشن میں الیکٹورل بانڈ کو نہیں دیکھ سکتے الیکٹورل بانڈ کو پرانی ستتی اور آنے والے بڑھتے ہوئے سمجھ میں کہا جانا ہے اور کہا اس کے ساتھ اور کیا کیا ریفارم ہوئے یا جو چینجز وہ انہیں بھی دیکھنا ہے سپریم کوٹ نے اس کو سمجھ دانی کہا ہے ہم نے accept کر لیا اب پردان منتری جی سے جب چرچا ہوئی تو انہوں نے اس کا ایک بہت بون پکش یہ رکھا ہے سب کے سامنے یہ نہیں کہا کہ اس سمجھ کو دیکھتے ہوئے ایک اوڈ ٹریل سٹیبلش کرنے کچھ کچھ خریدنے والا اپنے وائٹ منی سے اکاؤنٹ منی سے وہ ایلیکٹ بانڈ خریدتا ہے اور جو پارٹی پولیٹکل پارٹی جس کو ایلیکٹوریل بانڈ کا پیسہ ملتا ہے وہ بینک میں اپنے خاتے میں اس پیسے کو جمع کرتا ہے دونوں طرف سے کش ٹرانزیکشن کا انوالمنٹ ختم کر دیا ایلیکٹوریل بانڈ چیک یہ اس لیے یہ یہ ڈونر کا نام چھپانے کی جو قوائد تھی گوپال اگر 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 کی ڈونر کا نام نہیں بتائیں گے باد میں بھی نمبر بھی دینا تب پڑھا جب سپریم کورٹ نے پھر ہنٹر چلایا دوبار تو آپ پردان منتی جی نے دوسری بات کیا کہ اس میں اپوزیشن کو سب سے زیادہ جب ارم جیٹلی دی یہ لائت فائنیس منتری تھے میں ان کے ساتھ کام کہتا تھا ہم اس وقت سٹیٹمنٹ میں انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کو ڈونیشن دینے میں کورپوریٹ اور انڈیویڈیویڈل ڈرتے ہیں چیک کے تھو کیش میں دیتے ہیں کر سکتے ہیں اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم ایک بیرر باند کو انڈرہ گاندی کئی بار لے کے آئی تھی بیرر باند انکم ٹیکس میں بھی لائی تھی جب آئی دنٹیٹی پبلک میں آنے کے کارن اس ڈر سے کئی لوگ بلیک منی کیش میں کرنے لگتے تو سوال پوچھ رہی ہوں اتنے بڑے بڑے قانون جس سکیم کو لے کر آئے اور سکیم کو لے کر آیا گیا سپریم کورٹ کے ویرود کے بابجود چناؤ آیوگ نے کہا کہ اس سے جو ویدیشی کمپنیاں ہیں وہ بھی unlimited چندہ دینے کے لیے دکرت ہو جائیں گی ہماری سپریم بڑے دھن کو کانون ہی کیا جا سکتا گری سن تو لی جب آپ نے ویدیشی کمپنی کا پرشن اٹھایا تو سن تو لی جی کسی بھی انڈیان پولیٹیکل پارٹی کو ڈونیشن نہیں دے سکتی کانگریس اور بی جے پی کے اوپر بہت پہلے یہ بات آئی تھی اور بی جے پی نے کئی دشق پہلے اگر کسی بھی کمپنی ایون ان کی سبسیڈی بھی نہیں دے سکتی یہ الیکشن کمیشن کا رول ہے جس میں 50% سے جیادہ ویدیش کمپنی کا ہے وہ کسی بھی کمپنی کو کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو ڈونیشن ایلاؤڈ ہی نہیں ہے تو یہ سٹیٹمنٹ جو آپ نے دیا یہ غلط ہے یہ چنہ آیوگ نے دیا یہ تینوں کا سٹیٹمنٹ ہے آپ بھی اس کو گوگل کر سکتے ہیں گوپال جی جس سمیں آپ یہ سکیم لے کر آرہے تھے ہمارے الیکشن کمیشن کے رول کے انسار ویدیشی لیگل ہے اگر آپ ایک بھی بتائیں گے تو اس پارٹی کا رجسٹریشن کینسل ہو سکتا ہے یہ میں آپ کے نیشنل چینل پہ بول رہا ہوں راشتی پروکتا ہوں جب ہم چرچہ کرتے نا کئی چیزوں کو گھال میل کر دیتے ہم کہہ رہے کہ بلیک منی کو ختم نہیں کرے کھ سوچ پھر بھی اگر نہیں آتا تو ultimately decision maker election commission کو لینا کوئی بھاج بھائی decision لے گی کہ electoral bond لانا election commission decision اگر election commission ultimately کہتی ہے گوپال جی گوپال جی اتنے میرے کہا کہ آپ سرل ہیں لیکن اتنے سرل بھی نہیں ہے کہ election commission of india decision لے گا کہ electoral bond لے کر آنا ہے یہ تینوں میرے پاس یہ تینوں انڈکیشن نہیں بلکہ تینوں تاقید ہیں جس سکیم لے کر آئے آپ اس سمیں election commission of india نے ویروض کیا اس سمیں دیش کی سروچ عدالت نے ویروض کیا اس سمیں دیش کے دیکھیں اس کا پرپس ہم نے بتا دیا ایک دیش میں آگے بڑھنے کے لیے election میں cash component کو کم کر دے decision لیا تھا وہ آپ سرلطہ سے بتائیے کیا قارن تھا اگر آپ کو وہ لگتا ہے دیش کو لگتا ہے کہ نہیں تھا تو alternative election commission بتائی cash component کیا election میں کم نہیں ہوا electoral bond کے بعد لیکن cash component کم ہو گیا لیکن بھوپال جی میں نے مان لیا cash component کم ہوا لیکن یہ بھی تو بھرشت اچار مانیں گے آپ خالج کر دیں گے بھرشت اچار شیل کمپنی شیل کمپنی 21 کروڑ کی آمدنی شیل کمپنی 184 کروڑ کمپنی کمپنی کمپنیاں کام کر رہی چالیس بیالیس کمپنیاں ایسی ہیں جن کے خلاف آپ کی جان ایجنسی ریڈ ڈالتی ہے چار شیٹ داخل کرتی ہے وہ electoral بان خرید لیتی بھرشت اچار ہے کی نہیں تو میں لے بھولتی تو بھولتی کرے کہ ہم نے تو یہ کیا ہے بی جی پی بھولتی گپال جی گپال جی ڈالتی کروڑ چند لو سوئی کر لیتے تو آپ 8000 کروڑ چند دو دن لو سوئی کر لیں گے نہیں ہم نہیں کر رہے ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس اگر میں آپ کو کوئی صلاح دے رہا ہوں آپ کے اوپر کوئی الجام لگا رہا ہوں تو سب سے پہلے تو میں تو یہی کر رہا ہوں ٹھیک ہے کہ انہوں نے چندہ دو اور دھندہ لوگ کا سکیم اپلائی کیا کیا وہ تو کہی ہے یہ سکیم اسی لیے بنی ہے بھائی آپ نے پورا اس کو زبردست چناوی ماحول میں انکیش کرنے کی کوشش تو کی اطول جی لیکن گیارہ سال تک دوہزار چار سے لے کر دوہزار پندرہ تک پارٹی کو آپ کی پارٹی کو چار ہزار کروڑ روپے ملے اور اس چار ہزار کروڑ جس کا ڈیٹا نا الیکشن کمیشن آف انڈیا کے پاس ہے نا چناو آیوگ کے پاس ہے یعنی کہ سیدھے سیدھے کالا دھن ہلو اطول جی ہاں ایسا ہے کہ آج ایک اپریل ہے اور یہی دین چنہ دیش کے پردان منتری نے لوگوں کو بیوکوب بنانے کا وہ بنا گئے لیکن پی ایم کی ارز کے بارے میں انہوں نے کچھ نہیں پتا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ دوہزار چار سے دوہزار چار تھا کچھ نہیں پتا چلا تو یہ اتنا سرجک انکم ٹیکس ڈیپارٹمنٹ جہاں ریٹن بھرنا پڑتا ہے بھلے اگزمشن ہے انڈر سیکشن 234 آف دا انکم ٹیکس ایٹ تو وہ تو سوئے تھے انکم ٹیکس پالے اب یہ تو کہہ رہے ہیں یہ نہیں ملتا شیل کمپنیاں کئیسی بنتی ہے کئیسی ٹریل آتی ہے یہ تفک پتا ہے اس دیش کے پردان منتری اس دیش کے پردان منتری پی ایم کی ایرز کے بارے میں کب بتائیں گے وہ تو کہتے کہ یہ تو آرٹی آئے میں اوپن ہی نہیں آرٹی آئے کو تو سب سے زیادہ ویک تو انہوں نہیں کیا آرٹی آئٹ تو ہم نے لیا دوہزار پاس اس کو تو ویک کر دیا اور آرٹی آئٹ کے لیے جو کافی جن کی جبردستی تھی جو کافی آگرے ہی تھے ہمارے انہ آزارے جو سوے ہے دوہزار چودہ سے تو ابھی وہ جاگے جب ارمین کیجریوال جی کو کچھ ہوا تو انہیں مزہ آگیا چلو میرے ساتھ تھا اور مجھے چھوڑ کر چلا گیا تو اس کے بعد نے ان کو ان کو ان کو نین سے کھولی ان کی میں پلٹا نہیں گیا گریمہ جی تب بھی انکم ٹیکس ریٹرن بھرنا پڑتا تھا یہ ایک زمشن ہے کسی پولیٹیکل پارٹی کو ایک زمشن نہیں مل سکتا اب میرا ایک سوال ہے بارہ سو ستانبے ایسے ان کے اکاؤنٹ ہے جس کے امونٹ اکیلیس کروڑ ہے اکتالیس کروڑ جس کا اگر پینالٹی ہو تو چار ازار چھے سو کروڑ تو ہو سکتا ہے اس کے اوپر انکم ٹیکس شانٹ بیٹا ہوا ہے ابھی یہ دیبیٹ اطول جی یہ دیبیٹ میں نے کی نہیں در اصل میں جس دن یہ دیبیٹ کروں گی پوچھوں گی اور کی ہے میں نے ابھی حال فلال میں کئی ڈیبیٹ کی اس پر بھی آپ کے خاتے فریز ہونے پر بھی میں نے بڑا سیدھا سوال پوچھا کالا دھن ملا آپ کو چار ہزار کروڑ میں سے فیراسی فیصدی گی گیارہ سال میں دوہزار چار سے دوہزار پندرہ تک جس کا نا الیکشن کمیشن آف انڈیا کے پاس کوئی ڈیٹا ہے اور نا دیش کے انکم ٹیکس دیپارٹمنٹ کے پاس کوئی ڈیٹا اسی مجھے تو اس بات سے ہیرانی ہو رہی ہے کہ انکم ٹیکس گیپارٹمنٹ کے علاوہ جو کمپنی دے سکتی تھی تب اس کو بندن تھا کہ اپنے پروفیٹ کے سات پرسنٹ سے زیادہ کسی بھی پولٹیکل پارٹیز کو وہ فنڈ نہیں کر سکتی تھی وہ بطور چک دے سکتی تھی میں آپ کو گریمہ جی بتا رہا ہوں آپ کو میں کہ ٹیکنیکلی بتا رہا ہوں کیا ہے تو میری یہ مانگ ہے میں آج گریمہ جی یہ کہہ رہے کہ چندہ دو دھندہ لو واسولی بھائی سب سب جو ہے سامنے سامنے سپسٹ ہے تو ہماری یہ مانگ ہے کہ سی بی آئی سے سپریم کورٹ کے ڈائریکشن میں یہ لوگ انکوئیری جو نہیں کراتے یہ تو ہم مانگ کر رہے ہیں تامنے آ جائے گا کس نے چندہ دھندہ لو کیا کس نے واسولی بھائی کی واسولی بھائی گری کی اور اتنا تشار میتا جی نے رکنے کی کوشش کی اس چیز کو ناگری کو جاننے کا حق نہیں ہے پھر آرٹیکل 1911 جو ہے آپ نے بتایا freedom of speech and expression to know کیا ہو رہا ہے سب جانکری ناگری کو ہونی چاہیے اور پھر بھو کہے کہ آپ نے سب تو بتا دیا کہ 30 جون تک ہم دے نہیں سکتے اور پھر ڈنڈا پڑا تو دوسری دن دے دیا تو اس گھنٹے کے اندر تو کالا دھن جو ہے اس دیش کے پردان منتری نے کس طرح سے کیا ہے اور کس طرح سے کالا دھن دیا جا رہا ہے کالا دھن کے لیے ہزدیو جنگل کو توڑ دیا ہے ہزدیو جنگل جیسی جنگل کو توڑ توڑنے کا کام چالو ہے جہاں لاکھوں آدیواسی اس کے لیے لڑ رہے ہیں تو کالا دھن تو دیکھ رہا ہے ایتنا بڑا ایئرپورٹ بنایا گوارٹی کا کہ ایک باریش میں ڈھائے گیا اندرمان نکو بار کا وایسہ ہی ہو تھا تو اتول ایک سکتا ڈائیورٹ ہو رہا ہے ڈائیورٹ ہو رہا ہے بھائی کالا دھن کالا دھن کانگریس پارٹی لے رہی تھی گیارہ سال تک کالا دھن تو کانگریس پارٹی بھی لے رہی تھی اور ابھی الیٹرال بانڈ سے بھی دو ہزار کروڑ جو اتول لانڈے پارٹل ملا آپ کو بھائی انہوں نے تو چندہ دو دھندہ لو اس والے فورمیلہ کے تحت پیسہ لیا آپ نے کس فورمیلہ کے تحت پیسہ لیا ایسا ہے کہ انہوں نے الیٹرال بانڈ میں ہم کو پیسہ دیا ہم چاہتے ہیں کہ اس کے انکوائری ہو تی بی آئی اس کے انکوائری کرے سپریم کورٹ کے نگرانی میں در کون رہا ہے یہاں انکوائری لگاتے ہیں کسی چیز کی کچھ بھی آرخ ہو جائے بی جے پی کبھی انکوائری کرتی ہے بی جے پی کے کسی منتری نے کبھی استیفہ دیا ہے رشتا چار اور بی جے پی کا ایسا پکا ناتا ہے کہ آپ رشتا جر کرو میں پیچھے کھڑ رہوں گا اچھا بی جے پی سے ناتا ہے مجھے آپ کی یہ جو پولٹک آؤں گی آتے ہیں سارے پرشتا چاریوں کے سورک شک ہے سارے پرشتا چار جنگیوں پر آروکیاں سب کو اپنے پارٹی میں لے لیا اور نرملا ستار منجی جو ہی اس دیش کی بیت منتری ہے جس کے اندر میں آتا ہے ایڈی، ایسے پوائے، آروسی سارے سارے ڈپارٹمنٹ جو کالا دھنکی جاچ کرتے ہیں وہ سارے ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ نرملا ستار منجی کے اندر آتے ہیں اور ایک چانل کے انٹروی میں وہ کہتی ہے نہیں نہیں، ایڈی، ایڈی، سارے پرشتا چاریوں پر ہمارے پارٹی میں آسکتے ہیں ہاں، تو سارے پرشتا چاریوں کو اپنی طرف لے لیتے ہیں تو پرشتا چار تو بڑی بڑی ایسی کئی دفعہ وہ آنر آف باج آف آنر ہو جاتا ہے one more feather in the cap پروفیسر جگدی جب بھرشتا چار پر بات کرتے ہیں تو واقعی وہ سمیں کو ہم kill کرتے ہیں کیا خاص طور سے جب political corruption کی بات کرتے ہیں یہ ایسا دیمک ہے کیا جس کی کوئی دوائی ہے چھڑک دو ختم ہو جائے گا political بھرشتا چار یا یہ ویسا ہے کہ تو میری پیٹ کھجا دے میں تیری پیٹ کھجا دوں گا نہیں اس کی کوئی دوائی نہیں ہے جس کو چھڑک دو اور یہ ختم ہو جائے یہ تب ہی ختم ہو پائے گا جب ہمارے راجنیتک ڈل اور میں کہتا چاہتا ہوں سارے کے سارے راجنیتک ڈل اگر وہ دیش کے قانونوں کا صحیح راستے سے پالن کریں گے اور ذمہ دار ناغرک کے طور پر وہ کام کریں گے تب اس پہ کچھ اثر پڑ سکتا ہے اور اس کے لیے دو ہی باتیں ضروری ہیں ایک تو یہ قانون ہونا چاہیے کہ راجنیتک ڈل آنطرک روپ سے لوگتانطرک ہوں اور وہ دکھے تاکہ کہ یہ لوگتانطرک ہیں اس کو کہتے ہیں demonstrable internal democracy دوسرا ہے financial transparency اس کے لیے ابھی جتنی چرچہ ہوئی ہے میں نہیں سمجھتا اس سے آپ کے سوال کا جواب ملا کیونکہ سوال کا جواب یہ ہے میرے خیال میں کہ پردان منطری جی نے جو کہا آج وہ سچ تو ہے کہ electoral bond نہ ہوتا تو یہ پتا نہ لگتا لیکن پورا سچ نہیں ہے ایک تو ان کے جو اس وقت کے سچیف تھے جنہوں نے یہ electoral bond بنایا تھا وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ جو alpha numeric code تھا یہ تو تھا ہی نہیں انہوں نے میرے ساتھ ایک چرچہ میں کہا کہ یہ non existent feature ہے اور پھر وہ exist بھی ہو گیا نہیں ایسا feature ہے جو exist نہیں کرتا نہیں پھر وہ exist بھی کر دیا اور alpha numeric number دے بھی دیا پھر وہ جو anchor تھی انہوں نے کہا کہ یہ تو بھگوان کی طرح ہو گیا کوئی کہتا ہے کوئی کہتا نہیں ہے لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اس میں پتا تو چلا ہے کہ کس نے کیا دیا ہے جیسے پردان منتری جی نے کہا لیکن وہ پتا کیسے چلا اس پتا کو پتا کرنے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑی اور پھر کیا پتا چلا یہ دونوں باتیں گوھر کرنے کی ہیں کہ پتا چلا لیکن کیسے پتا چلا اور کیا پتا چلا وہ میں نے بتایا پروفیسر جگدیب کہ کتنی لمبی چار سال کی جدو جہد کے بات چیزیں سامنے آئی انت تک بھی چھپانے کی کوشش ہوئی لیکن پروفیسر جگدیب جب ہم بھرہشتا چار کی بات کرتے ہیں بھرہشتا چار مخت بھارت کی بات کرتے ہیں بھرہشتا چار مخت بھارت سیلیکٹیو ہو جاتا ہے کیا ہم کریں تو سب بڑھیا ہے اور بھرہشتا چار ہو تو سب کو جیل میں ڈال دیا جائے یہ سیلیکٹیو بھی دکھتا ہے کوئی بھی راجنیت دل اس سے مخت نہیں ہے کوئی کسی طریقے سے کرتا ہے کوئی کسی طریقے سے کرتا اور آپ نے کہا چار سال کی جدو جہد یہ سات سال کی جدو جہد تھی پیٹیشن دو ہزار سترہ میں نے پانچ ارضییں دی کہ اس کی جلدی سنوائی ہو وہ نہیں ہوئی پھر سپریم کوٹ نے اپنی مرضی سے یہ سنوائی پچھلے سال اکتوبر میں کی اور دو نومبر کو اس لئے فیصلہ سرکشت کیا اور وہ فیصلہ وہ اگر چاہتے تو وہ پندرہ دسمبر دوزار تیس کو بھی دے وہ پندرہ جون دوزار چونس کو بھی دے سکتے تھے سپریم کوٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ پندرہ فرونی دوزار چار کو دیں گے اچھا ہماری جو سپریم کوٹ سے پراتنہ تھی وہ یہ تھی کہ سکیم کو سمیدانی گوشت کیا جائے یہ جو معاملہ باہر نکلا ہے کو ناکام کرنے کی کتنی کوشش ہوئی لندن سے وکیل صاحب بولے اور پتہ نہیں کیا کیا ہوا اور جو کام کہا گیا تھا سالے تین چار مہینے میں ہوگیا چوبیس گھنٹے میں ہوگیا لیکن میں اس دیبیٹ کو تھوڑا اور آگے لے جاتی ہوں پروفیسر جگدیب کی بھرسٹا چار کی ڈیبیٹ کرتے ہیں تو میں بار بار یہ بھی سوال پوچھتی ہوں کہ راج کمار بھاٹی آپ بی جی پی کو کہیں چندہ دو دھندہ لو لیکن یہ جو ڈی ایم کے آپ کے ساتھ کھڑی ہے سماج وادی پارٹی خود اس سب میں جب وہ پیسہ آیا 600 کروڑ 600 کروڑ ڈی ایم کے کو ملا ڈی ایم سی کو تو کھیں زیادہ ملا لگ بھاگ سترہ سو اٹھار سو کروڑ پہنچ گیا تو یہ بھرسٹا چار کا سوال ہے پھر اپنی طرف جب گھومتا ہے تیر تو گھڑ بڑ ہو جاتا ہے میں پہلے تو پروفیسر جگدیب چھوکر جی کو پرنام کرنا چاہوں گا کہ وہ بھارت کے لوگ تنتر کو سسکت کرنے کے لئے بہت پریاس کر رہے ہیں اور میں تو یہاں تک کہنا چاہوں گا کہ اگلا بھارت رتن پروفیسر جگدیب چھوکر کو دیا جائے لیکن جو آپ نے گرمہ جی کہا میں بلکل صاف من سے امان داری کے ساتھ یہ شکار کرتا ہوں کہ اس میں سبھی راج نتیق دل جمہ دار ہیں اگر بھارت کا لوگ تنتر کمزور ہو رہا ہے اپ رادیوں کو ٹکٹ دیے جا رہے ہیں پیسے گھال میل کیا جا رہ جو ان کی کمیاں ہیں وہ ہم بتائی رہے جو ان کی کمیاں ہم بتائیں گے ہم بتائیں گے لیکن میں جو آپ نے بہت مہت دیش ہتھ دو کام جگدیب جی نے بھی تھوڑا کھل کہنا چاہتا ہوں ایک تو ہمیں چناؤی خرچ پر روک لگانی پڑ چناؤ ابھی دھنکو بے رہے ہیں وہ اور زیادہ بھی کر دیتے ہیں تو یہ سسٹم خراب ہے اسے نبی لاکھ سے آپ پانچ لاکھ پلائیے پانچ لاکھ سے زیادہ کا خرچ کرنے کی ضرورتی نہ پڑے اور جتنا خرچ کم ہوگا ایک تو اس سے ایمانداری آئے گی بلیک منی کا پری رک آج جھوٹ کوئی بھی بولتا رہو رام راج اس میں کوئی بہت زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے ہمیں کیون اچھا سکتی کی ضرورت ہے ہماری بہت زیادہ اس میں کچھ تام جھام نہیں کرنا پڑے گا لیکن میں آج ایک بہت گمبیر بات کہنا بہت جمعیداری کے ساتھ آج کی ویوستہ میں سمبھا بھی نہیں ہے جھوٹ کتنا بولتے نہیں ہم تو اماندار چن کے آتے ہم تو بہت کم پیسے لگاتے ہیں سب دو نمبر کا پیسہ سب بلیک منی لگاتے ساری پارٹی پیسے استعمال کر میں جو امانداری سے کہنا چاہ رہو نہیں کہ پاؤ گا میں کسی کمپنی نے چند دیا ہو سرکار نہیں ہے نا آپ کی راج کمار بھاٹی تو پھر سرکار کے دبا میں چند لیا جا رہا تھا اب آپ نے بتایا کہ جس کا 41 کروڑ کا پروفیٹ ہے وہ 184 کروڑ چند دے رہی تھی بلیک منی تو دے رہی تھی راج کمار بھاٹی ڈی ایم کے کے لیے بولیے 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 تی ایم سی کے لیے ترنمول کانگریس کو کتنا چند ملا جتنا کانگریس کو ملا اب تک پروفیٹ صاحب کو الگ کر دیں تو دو راج لیتک دلوں کے پروکتہ بولیں کیا جتنی امانداری سے صاحب کوئی سے میں بول رہا بولا سب اپنے آپ کو سفید بتا رہے ہیں دوسرے کو داگ دار بتا لیکن ایک بات اور سرط ریڈ ڈی نے کیول موک بیان دیا کہ میں نے چند دیا جیل میں اور ڈوکومنٹری پروف ہے 65 کروڑ کتنا دیا ان کو دیا 55 کروڑ تو آج جی پی نڈا بھی اور آج جو پردھان مندری ہوا ایک تام چینل پہ میں پورا سنا کیول دو ہی شب دو میں نکل کے آتے ہیں اندر سے چوری اور سینہ جوری سرا سر تو چوری کر رہے ہیں تمام ان کمپنی وں پاکستان کی کمپنی چند لے رہے تھے اور آج سینہ جوری کر رہے سارے جیل جائیں سارے بھرشت اچاری سب 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 چھوٹا ریاکشن دیجئے گا کرشنا پاس بھی جانا چاہتی ہوں گپال کرشنا یہ سوال تو جائز بھرشت چار پر بھی کار روائی آپ چشمہ پہن کر رہے سیلیکٹیو نظریے سے کر رہے دیکھیں ایڈی نے پچھلے اتنے سالوں میں جو دس سال میں ساڑھے دو جات دو سو کروڑ کی ریکووری کی پیچھے دس لاکھ روپے کی ریکووری کی تو فرق ہے نا اگر یہ چیزوں کے آگے بات کر دو کی پانچ لاکھ جنرل ایک سال 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 دیتے ہیں ایک سال 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 یہ کہ رہی ہوں کہ جس ویقتی کے بیان پر ارون کے جیل کی سلا خون کے بیتر اگر آپ کو بانڈ دیتا ہے اور پری آرسٹ نہیں پوسٹ آرسٹ دیتا ہے تو بھرشت اچار کا پیسہ ہوا کی نہیں ہوا دیکھیں گریمہ جی وہ آپ یہ ہی تو گال میل ہو جاتا ہے اس میں پروسیڈ آف کرائیم ایک سال پولیسی کے انترگت پروسیڈ آف کرائیم جنریٹ ہوا ہے آف کرائیم آف کیوں ہے نہیں گریمہ جی پوری بات تو نہیں کرنے تو آد ہی بات یہ ہے کہ اگر آپ پلکلی ایکیڈیبک ڈسکشن کرنا ہے سب کہیں گے سرکاری خرچہ کریں election میں خرچہ اس طرح کی بات کرنے سے کوئی فائدہ نہیں آج پریکٹیکل ستی میں راج کمار بھاٹی جی ہمارے مطرے ہیں وہ کہہ رہے کہ 5 لاکھ کر دو 5 لاکھ کھرچے سے election لڑ پائیں گے لوگوں کو کمی نیکیٹ کرنا ہے لوگوں کو اپنی بات کرنی ہے جس کا جواب نہیں دے رہے گو پال کرشنا 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 ہیں آپ کے ساتھ اشوک چوان آکر کھڑے ہو گئے سی بی آئی نے چار چیٹ کیا آپ آر وپ لگایا کرتے تھے بڑی سہرش آپ نے سویکار کر لیا دکشن میں جناردن ریڈی آپ کے بغل میں آکر کھڑے ہو گئے سہرش سویکار کر لیا کیسریہ سافہ پہنایا سب دودھ بات ہو گیا گریمہ جی پہلے تو میں پروفیسر جگدیب جی نے جو پوچھا کہ کیا حاصل ہوا اور کیا پروف ملا اس میں سولہ آزار پانسو کروڑ روپے کا الیکٹرال بارڈ تھا جس میں تیس ٹکہ بی جے پی کو ملایا اور ستر ٹکہ بی جے پی بیس راجعہ میں سرکار چلا رہی ہے کیدر میں سرکار چلا رہی ہے اور یہ بی آر ایس ڈی ایم کے ٹی ایم سی جو ایک ایک راجعہ میں سرکار چل رہے ہیں ہزار ہزار کروڑ 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 سوال یہ سنیے 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 دوسری ملا جن پر ای ڈی کی سی بی آئی کی آئی ٹی کی ریڈ پڑی ان کمپنیوں سے پیسہ ملا جن کے دوائیوں کے سیمپل فیل ہوئے ان کمپنیوں سے پیسہ ملا جو شیل کمپنیاں تھی فرضی کمپنیاں تھی اس کا بھی جواب دیتا ہوں جو ٹاپ ٹین ڈونرز ہے اگر آپ نے بارکی سنیش دیکھا ہوگا تو ٹاپ ٹین ڈونرز میں سب سے زیادہ جو ڈونیشن ہے وہ بی آر ایس ٹی ایم سی اور آم آدوی پارٹی اور ان کو ملا ہے ڈی ایم کے کو یہ ٹاپ ٹین ڈونرز میں یہ کھلا سا ہوا ہے دوسری بات آپ نے اشوک چوان جی کے بارے میں کہا ان کے اوپر جو آروپ تھا دو فلیک کا آروپ تھا جہاں پر انہوں نے لیا نہیں اور انہوں نے کہا کہ جتنے بھی آپ کے ساتھ آگئے دیکھیں ہمارے پاس تو سو ویدھائک آئے ہیں اشوک چوان آپ کے پاس آجاتے ہیں تو بیداغ ہو جاتے ہیں پر پر پٹیل آپ کے ساتھ آجاتے تو مقدمے بند ہو جاتے جناردان بی کے بارے میں بتا دیجئے دیکھیں اجید دادا پوار کے اوپر چارٹ شیٹ میں ان کا نام ہی نہیں ہے تو ان کو آپ بول نہیں سکتے کہ بھائی وہ چارٹ میں نام ہی نہیں نہیں ان کا شگر مل تھا جس کے اوپر لون تھا اور ایسا تھا کہ انہوں نے چکتا کر دیا دوسری بات ہے اشوک چوان جی مکہ منتری رہ چکے مجھے پتا ہے کہ سی ایم کے پاس پاوز رہتا ہے انہوں نے دو پلائٹ ان کے لیٹمز کو کیا جو انہوں نے لیے نہیں اور انہوں نے کہا انہوں نے پتل کیا پتل جی پتل جی اوپر یہ آروک تھا انہوں نے جو پرانکس لیے تھے انہوں نے کسی ہوس بے انہوں نے کسی لیے تھے بلکل بلکل پہلے ان کے اوپر یہ ارک تا دوسرا کو آروک نہیں تھا یہ ارک تھا ان کے اوپری ایدی کا انہوں نے جو ان کے خود کے بیلڈنگ میں ایکسٹر فلیٹس لے وہ کوئی انڈرور کنیکٹ کے کنیکشن سے لیے اور اس کا بھی جو جو بروکر تھے اس بھی وہ تو کانگریس کے ویدائے کے بردن لو تھے کمال ہے پولیٹکس بھائی واقعی کمال ہے کمال ہے کمال ہے مجھے لگتا ہے کہ میں دیکھیں پورا ستیا بھی جاننا چاہیے نہیں پورا ستیا کھرشنا ہی گڑے پورا ستیا میں جانتی ہوں لیکن پورا ستیا پولیٹکل پارٹیز اپنے حساب سے گھوماتی ہیں بار بار گھوماتی ہیں میں پروفول پٹیل کا جیت پوار کا عدیتی تٹکرے کا حسن مشریف کا ان سب کا چارٹ لے کر بیٹھی ہوں سب کا پروفول پٹیل پروفول پٹیل کو تو کتنے چارٹ چالیس کروڑ کا گھوٹالا آپ نے کہا پروفول پٹیل نے کیا سیویل ایویشن منسٹر رہتے ہوئے جیسے آپ نے آروپ لگایا ایسے بھٹی جی نے بھی لگایا میں پولیٹکل آروپ کی بات ہی نہیں کر رہی ہوں میں تو یہ کہہ رہی ہوں سی بھی آئی کی آتھنٹی سٹی پر سوال ہے آپ کا کیا سینٹرل بیورو آف انسٹیگیشن دیش کی شرستہ نے اپنی چارچیٹ میں لکھا کہ سیویل ایوییشن منسٹری کے ادھکاری اور ان کے ساتھ پرفل پٹیل it's been stated in سی بی آئے چارچیٹ سر میں پولنیکل آروپ ملاکہ سی بی آئے نے آروپ ملائم سنگھ جی پہ بھی لگایا تھا کس کے راج میں لگایا تھا کانگریس کے راج میں لگایا تھا آروپ ملائم سنگھ جی کہہ رہے ہیں پروفیسر جگلی پھر تو آپ مجھے لگتا ہے سب سے وضع آپ فرما رہے ہیں کہ یہ جو پولٹیکل کرپشن ہے یہ دور کرنا دور کی کوڑی ہے دیکھیں ایلیکٹرال بانڈ جو ہے وہ الگ بات ہے لیکن ایلیکٹرال ریفارمز لے کے آنا بہت ضروری ہے تو جو بٹی جی نے کہا ایلیکٹرال ریفارمز اگر آپ لے کے آئے تو اس میں بہت ساری پاردکشتہ ٹرانسپرنسی آ سکتی ہے اور یہ لے کے آنا بہت ضروری ہے کہ پیرا کہنا ہے ہیگڑے جی نے نیتا جی کا نام لیا کہ سی بی آئی نے آروپ لگایا غلط تتھ آپ رکھ رہے ہیں کس کے ایک وکیل شکایت کرتا تھا کہ ان کی آئے کی سمپتی کی جانچ کی جا سی بی آئی نے تین بار جانچ کی آئے سے ادھک سمپتی نہیں ملی سی بی آئی نے کلوجر ریپورٹ لگائی سی بی آئی نے کوئی آروپ نہیں لگایا تھا راج کمار جی ہمیں لوٹوں گے آپ کے پاس ویروت جی ہم چرچہ اس بات پر کر رہے ہیں آج کی سارے وپکشی تیہاڑ میں پردھان منتری موڈی یہ ہنکار بھر رہا ہے کہ کوئی بھرشتہ چاری نہیں بچے گا تو مجھے سمجھائیے آپ اور میرے درشکوں کو بھی سمجھائیے کہ بھرشتہ چار کی پربھاشا ہے کیا جس کے آدھار پر یہ تیہ ہوگا کہ کوئی بھرشتہ چاری نہیں بچے گا بھرشتہ چاری تو وہ ہوگا جس کو کورٹ سابیت کرے ٹھیک ہے کسی کے کہنے سے اب جس سے ابھی ہیگڑا صاحب بتا رہے تھے جید پوار صاحب کو کوئی عروپ نہیں ہے اب پردان منتری جی نے خود ہی عروپ لگایا تھا پبلک ویٹنگ میں لگایا تھا اب یا تو وہ صحیح بول رہے تھے یا آپ صحیح بول رہے ہیں غلط تو میں نہیں استعمال کروں گا تو کون صحیح بول رہا ہے پردان منتری جی صحیح بولے آپ صحیح بولے صحیح ہاں آپ کہنے سے کچھ ہی نہیں تو یہ تو سوویدھا کا ترک ہے اور کچھ نہیں ہے کہ جب تک وہ باہر تھے آپ کے جد سے تب تک وہ بھرشتہ چاری تھے عروپ تھے بہت باقاعدہ پرس کانفرنسز کر کے ڈیوانڈ کی گئی ہیں لوگ ان لوگوں کے بارے میں اور تو خیر اب یہ راجنیتی وہ ہے تو بھرشتہ چار تو تبھی ہوگا کوئی بھی ویکتی بھارتی کانون یہ کہتا ہے کہ بھرشتہ چاری تبھی ہوگا جب کورٹ اس کو بھرشتہ چاری سابیت کر دیں ورنہ وہ آروپی رہے گا سب سے پہلے تو میں بھی چھوکر صاحب کو جگنیز جیب کو پہلے تو پرنام کرتا ہوں کہ ان کے جیسے لوگ ہی لوگ تنتر کو کسی طرح سے بچانے میں یا اس کو برقرار رکھنے میں لگے ہوئے ہیں بھارت راتر ان کو ملے ہے نہ ملے لیکن بھارت راتر ہیں ہم سٹانڈنگ اوویشن دے سکتے ہیں بھارت راتر ہیں بھائی میں تو بتا رہا ہوں تو ضروری تھوڑے گی سرکاری بھارت رات دے کسی کو ہم لوگ ہی تو دے سکتے ہیں جنتہ بھی دے سکتے ہیں بلکل بلکل تو مجھے لگتا ہے لیکن جہاں تک اس کی بات ہے راہدنیتی بھرشتہ شاہر کی دیکھیں الیکٹرال مانڈ کا یہ کانسیپٹ راہدنیتی بھرشتہ کی بات کر رہے ہیں قریب 40-50 سال پہلے جب ہم لوگ بچ پر اتنا زیادہ ایک تو crowdfunding چندے کی ہوتی تھی اور دوسرا جو پارٹیوں کے سمرتھک دھنپتی ہوتے تھے پیسے والے لوگ ادیوکپتی وہ انتظام کرتے تھے کہ بھائی ٹینٹ کا انتظام کر دیا گاڑیوں کا انتظام کر دیا پوستر شپوا دیا بلے شپوا دیا عام طور پر کیش کی ڈیلنگ بہت کم ہوتی تھی یہ ہوتا تھا بھائی پارٹیاں کہہ دیتی تھی کہ بھائی پھلانے سیٹ جی جب ہماری لئے پرشے شپوا دیجے گا جب ہماری میٹیوں کے انتظام کر دیجے گا تو وہ اس طرح سے جیادہ تر یا گاڑیاں اتنی چہیے ہم کو اس میں پٹرول ڈالوا دیجے گا تو اس طرح سے کائنٹس میں یہ ہوتا تھا اب یہ بڑھ گیا یہ بڑھا کیسے یہ جب سے نئی آرثیق نیتی آئی ہے اس دیش پہ ویدیشی پونجی آئی اور خوب پیسہ آیا دیش پہ راجنیتک اس میں تو جو ڈیلز ہونے لگی سعودے بازی ہونے لگی جو ستہ دھاریوں کے جریئے قویڈ پرو کیوں اور اس میں پیسے کے بدلے پائیدہ پیسہ پارٹی کے نام پہ لیا جانے لگا لیکن کتنا پارٹی کو دیا جاتا تھا اور کتنا خود رکھا جاتا تھا اس کا کوئی ماندند نہیں تھا کتنے پرسنٹ کوئی بھی نیتا کوئی بھی پتادکاری کوئی منتری اپنے نام پہ پیسہ کبھی نہیں لیتا ہے وہ یہی کہتا ہے سب پارٹی کے لیے آپ یہ مدد کیجئے اور وہ پیسہ کیسے میں ہوتا تھا یا کیونکہ ایک آئنٹ میں آئے گا تو سبو سورین جیسے لوگ تھے جو ایک آئنٹ میں لے بیٹھے اور اس چکر میں سجای آفتہ ہو گئے وہ بھولے بھالے آدیباسی لوگ تھے ایک آئنٹ میں لے بیٹھے طریقے جانتے ہیں تب یہ پیسہ جو ہے یہ ساری سمجھیاں وہاں شروع ہوئی کہ جب بڑے بڑے سعودے شروع ہوئے ٹینڈرز کے پروژیکٹس کے انفرارسٹریکچر کے تمام سارے لائسینس یہ اس میں جو ہے جو پیسے کے لیے یہ شروع ہوا لیکن ویروہ جی وہاں پولٹیکل کررپشن بڑے چیرشتہ بھی شروع ہوا لیکن اب جس طریقے سے ہنکار ستتا پکش بھر رہا ہے پردھان منطری نے بھی کہا کہ کوئی بھرشتہ چاری بکشا نہیں جائے گا تو میں وہ پوچھ رہی تھی آپ سے کہ بھرشتہ چاری صرف وپکش کے نہیں بکشے جائیں گے یا ستتا پکش کے بھرشتہ چاریوں پر بھی تھوڑی نظرین آئیت ہوں گی آپ نے دیکھا نہیں اگری صاحب نے کتنے اچھی طرح بچاؤ کیا اپنی خیمے کے ان لوگوں کا جن پر آروف ہیں ابھی گوپال جی بچاؤ کر دیں گے تو سوال یہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ جب ادھر تھے تب بی جے پی کہتی تھی بھرشتہ ہیں تو عدل لانڈے پاٹیل جو ہے یہ بچاتے تھے یہ نہیں بلکل بھرشتہ ہیں یہ غلط آروف ہے یہی تو بڑی بڑھمنا ہے راج نیتی کی جب آپ ہمارے خیم مدب اس خیمے میں ہیں تو اس خیمے والے ان کو بچاؤ کریں گے تب عجید دادا پوار یا عشوک چوہان اب عشوک چوہان پہ جو آروپ لگا تھا وہ تو یہ لگا تھا کہ وہ جو فرائٹ بننے تھے وہ کارگل کی ویڈیوز کے لئے تھے اور کارگل کی ویڈیوز بھی آپ نے دسکریشنی پاور کا محصلا نہیں تھا وہ پوری لینڈی جو ان مارک ہوئی تھی وہ کارگل ویڈیوز کے لئے ہوئی تھی وہاں کوئی دسکریشنی پاور نہیں چلتا اسی میں عشوک چوہان کا اسٹیفہ ہوا تھا اسی میں عشوک چوہان کا اسٹیفہ ہوا تھا اور پورا بپکش بی جے پی سے لے کر کے سارے جو پتل اس میں بپکش میں تھے سب نے عشوک چوہان کا سیوسینہ بھی تھی اس میں جس پارٹی میں آپ ہیں اس میں سیوسینہ بی جے پی کے ساتھ تھی سب نے عشوک چوہان کا اسٹیفہ مانگا تھا اور سری بی آئی انکواری ہوئی اس پر بکائدہ اور خود پردان منتری تمام سائل لوگوں نے کہا کہ عشوک چوہان جیسے لوگوں کی جگہ جیل میں ہونے چاہیے اس سمجھ یہ ہی ہو رہا تھا اور اسوک چوہان پر انکواری آج بھی چل رہی ہے یہ تو بڑا مفید سا راستہ ہوا اور اس کے بعد اسوک چوہان راستہ بھی چلے گئے اسٹیفہ دے کر کے تو میں کہنا ہوں کہ یہ تو فیصلہ جو ہے جب تک اسوک چوہان جار تھے تب تک عدل لوگ نے پاڑی لوگوں کو بچاؤ کرتے تھے کہ نائنے وہ بلکو ستاف پاک ستاف پاک ستاف بھاٹی کی بھی شاید نہیں سمجھ پائیں گے کیونکہ ان کے سامنے بھی کئی مجبوری آئے لیکن پھر بھی یہ تھوڑا ساکوئی سے انہوں میں باتے رکھی ہیں پروفیسر جگدیب لیول پلینگ فیلڈ کیونکہ چناو سامنے ہے بھشتہ چار کے خلاف مہم ہے اور پوری جو ایک ٹریل ہے وہ یہ ہے کیونکہ پردان منتری نے کہا کہ اگر بنگال کے منتریوں کے گھر سے نوٹوں کے ڈھیر ملیں گے تو جنتہ برداشت نہیں کرے گی اگر کونگریس کے ایم پی کے گھر سے چار سو کروڑ روپیہ کیش ملے گا تو جنتہ برداشت نہیں کرے گی لیکن یہاں پر ان بیانوں کے پیچھے ایک لیول پلینگ فیلڈ دکھتا ہے کیا لیول پلینگ فیلڈ تو جتنا پیسہ مل سکتا ہے وہ اتنا پیسہ لیتا ہے تو لیول پلینگ فیلڈ تو ہے ہی جس میں جتنا دم ہے وہ اتنا پیسہ لیتا ہے لیکن باقی نپ جاتے ہیں دیکھیں لیول پلینگ فیلڈ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب کو برابر پیسہ ملے گا پلینگ فیلڈ لیول ہے دو ٹیم میں وہ کھیل ہوتا ہے جو زیادہ مضبوط ٹیم ہوتی ہے وہ جیت جاتی ہے تو لیول پلینگ فیلڈ ہے کھلن 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 چل رہا ہے ایک منٹ الیکٹورل بانڈ سکیم نے لیول پلینگ فیلڈ کو ڈسٹرب کیا تھا سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ ایک دل کو دوسرے دلوں سے زیادہ پیسے ملنے کی سمبابنہ تھی اور وہ ڈیٹا سے کسی سرجن نے کہا کہ تیس ٹکا ملا ہے یہ میرے خیال میں تھوڑی سی اس میں گھر بڑا ہے پچاس ٹکا ملا ہے تو یہ اس طرح کی باتوں میں میں جانا نہیں چاہتا لیکن لیول پلینگ فیلڈ اس حساب سے ہے کہ جو جتنا پیسہ بٹور سکتا ہے جس کی جتنی شمتہ ہے جس کی جتنی حمت ہے وہ کر رہا ہے جس کی نہیں ہے وہ نہیں ہے نہیں لیکن یہ یہ میں کرپشن کے دائرے میں رکھ سکتی ہوں نا پروفیسر جگدی یہ بہت پرانا ہمارے دیش میں کیا ساری دنیا میں جس کی لاکھی اس کی بہنس لیکن میں کیا اس پیسے کو کرپشن کے دائرے میں رکھوں اور کسی دائرے میں ہے ہی نہیں کرپشن تو تب نہ ہو جب یہ ٹرانسپیرنٹی لیا جائے جہاں اس کے اوپر تو اگر بپکش کے کرپشن کا حساب ستہ پکش سرکار میں بیٹھے ہوئے لوگ کر رہے ہیں تو سرکار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے کرپشن کا حساب کون کرے گا جب وہ سرکار میں آئیں گے بپکشوانے وہ آپ کریں گی آپ کریں گی آپ نے کہا برشتہ چار کے خلاب موہی میں کون چلا رہا ہے برشتہ چار کے خلاب موہی میں مجھے تو کوئی دکھنی نا تو چلیے میں سوال یہ لے جاتی آپ نے میرے اوپر ذمہ داری ڈال دیئے پروفیسر جگدیپ گوپال کرشن بپکش میں برشتہ چار ہوگا تو آپ کار روائی کر لیں گے آپ میں برشتہ چار ہوگا کون کار روائی کرے گا دیکھیں ساٹھ سال اس دیش میں کس نے سرکار چلائی ساٹھ سال کانگریس اور ان کے لوگوں نے دیش میں چلائی انہوں نے ساری چیزیں جو کی برشتہ چار کے خلاب ان لوگوں نے تو انسٹیٹیوشن لائز کر دیا تھا دو جار چودہ میں یہ کیوں ہارے کیونکہ اتنا زیادہ جمین سے پاتال چلے کے آکاش تک گھوٹالے گھوٹالے کر دیا تھے ہر انسٹیٹیوشن ان کے اوپا توتو کر رہا تھا کون سا گھوٹالا سابیت ہوا گھوٹالے ایک گھوٹالے کا نام بتائیے کیسے نہیں سابیت ہوا کون سا گھوٹالا سابیت ہوا لائلو یاد کس لئے جیل میں گئے آپ کانگریس کا ذکر کر رہے تھے آپ UPS سرکار کے گرنے کیوں کینسل ہو گھوٹالے سپریم کورٹ اس میں دیکھے تو آپ کے ساتھ بھرشتا چاری بیٹھے ہیں ان پر نظر انعیت کب ہوں گی دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر بھرشتا چار کے اوپر لگام کرنا ہے تو سسٹیمیٹک طریقے بھاشن سے نہیں ہوں گے نہ چرچہ سے ہوں گے نہ بھرشتا چار میڈیا میں بھی ہے پولٹیکل پارٹی میں بھی ہے سب جگہ ہے اس کو سسٹیمیٹک ختم کرنا پڑے گا سسٹیم لانے پڑے گے سسٹیم آپ ہیں سرکار آپ ہیں ستہ آپ ہیں سسٹیم بنائیے میڈیا کا کرپشن ختم کیجئے انسٹی ٹیوشن کا کرپشن ختم کیجئے پولٹیکل پارٹیز کا کرپشن ختم کیجئے آتول لانڈے پارٹیل بہت چھوٹا سا ریاکشن کرپشن مٹانا impossible ہے کیا سب سے پہلے میں تو یہ بات بتا دوں کی منشا نیتی نیت کیا ہے ہمارے وقت آرخ ہوئے تو لوگوں کو کارنون کے سامنے کھڑا کیا گیا انquires کی گئے ان کے استیفل لیے گئے بتاؤ انہوں نے کونسا استیفل لیا یہ گھوٹالا ساویت ہوا کی بات کر رہے تھے وہ بھی ہمارے زمازے میں ہوا ہے ایلیکٹرال بانڈ سکیم کینسل ہوئی یہ کیا ہے یہ بھی تو کینسل ہوئی ہے سبیم کوٹ نے ایلیکٹرال بانڈ سکیم کو کینسل کیا ہے گھوپال جی سن رہے ہوں گے میں ایسی امید کر رہے ہوں تو آپ دیکھ لیجے کیا ہوا ہے تو کئی بار سنجیدہ دیبیٹس کرنے کے یہ ڈراب بھی ہوتے جب جس کے مفید بیٹھتا ہے اس کا سسٹا چار ہو جاتا ہے اور جس کے مفید نہیں بیٹھتا اس کے لئے برسٹا چار ہو جاتا ہے یہ راجنیتی برسٹا چار جو چیز تری ہے یہ اس کی پریواشا ہے لیکن کل ملا کر اس دیبیٹ میں پروفیسر جگدیپ چھوکر کو لے کر جو ایک ریزیلیوشن پاس ہوا کہ ایسے ویسل بلوور اس دیموکرسی میں اگر بنے رہے تو دیموکرسی بنی رہے گی اور بھشتا چار پر سوال اٹھتے رہیں نیتیوں پر سوال اٹھتے رہیں اور ظاہر سی بات سوال اٹھیں موسیقی